اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس مورننگ واک یہاں پہ قریب ہی تھوڑا سا جو ہے بڑی خوبصورت منظر ہیں آگے میں آپ کو دکھاؤں گا جیسے وہ پرانے کھنڈر ہیں یہاں پہ وہ بھی ہیں اور یہاں پہ خوبصورت درخت اور میدان اور یہ بوئی سکاؤٹ ہے بیسیکلی جو گڑا گلی اگر آپ نے نام سنا ہو بوئی سکاؤٹ گڑا گلی تو یہ وہ جگہ ہے یہ سکاؤٹ کیم کی جو ہے وہ جگہ ہے تو یہاں اوپر ایک زیارت بھی ہے بری امام زاپی تو یہ جو ہے وہ خوبصورت سا منظر خوبصورت سی جگہ ہے آگے بہت اچھے چھے ویوز ہیں جو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں سے اگر اوپر چلے جائیں تو ابھی زبردرس کے بھی یہ دیکھیں آپ دور تک میدان ہی میدان نہائیتی شاندار اور خوبصورت جگہ ہے اور یہ میں ذرا صبح صبح اٹکیا ہوں تو میرے کے چلے اس جگہ کو جا کے دیکھتے ہیں اور دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں کیونکہ میں نے اسے پوری طرح میں نے بھی کبھی یہاں پہ آکے دیکھا نہیں ہے بس ایسے چلتے پھرتے جو ہے وہ دیکھ لیتا تھا صبح صبح تھوڑی تھوڑی دوب بھی ہے لیکن بلکہ سردی بھی ہے یہاں پہ شرٹ میں آگا ہوں میں تو سردی لگ رہی ہے مجھے یہاں سے اوپر کسا چڑھا جائے اس کے لیے بھی کوئی ٹیکنیک کی جائیں یہ بھی ہے یہ آگے اوپر میں یہ بڑی مزے کے درختیں یہاں پہ ان کو جب پتے لگتے ہیں بہت اچھے اور جب پھر یہاں پہ خزاہ کا موسم آتے ہیں تا بھی بہت اچھا کیونکہ یہاں پہ اندر خصوص ہے یہ پتے گدرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ براؤن براؤن کلر کے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت بڑے پیارانے زیارہ پیش کرتے ہیں یہ سکاؤٹ کیمپ کا گراؤن ہے اسیمبلی ہال بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسیمبلی گراؤن کہلیں یہاں پہ سٹیج ہے ان کا پیچھے بیلدنگ ہیں ان کی ریزیڈنشلز وہاں پہ افیسلز کی وہ سارے کیمپنگ کرتے ہیں جو ٹیچرز ہوتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں یہ آپ کا کیمپ فائر سرکل کچھ چھوٹا بہت کلچرل پروگرام ہو تو وہ یہاں پہ اندر کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تھگیوں بھی بڑی دور ہے یہ بڑی دور چل کے آنا پڑا مجھے صبح صبح یہ ہے فائر سرکل کیمپ یہ آپ چیک کریں نائی تھی خوبصورت نائی تھی شاندار اور آپ کو فیل ہو رہا ہے یہاں پہ ایکو بڑھ رہی ہے شئر اور اس کے اوپر ہم لوگ آئیں گے یہاں پہ یہ آپ چیک کریں یہ والے یہاں پہ کیمپ لگتے ہیں یہ جو جگہ بنائے گیا کیونکہ یہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو پانی نہ آئے یہ جگہ پکی کر کے تو یہاں پہ کیمپ لگتے ہیں چلیں پاس سے دیکھتے ہیں ایک تو ہر جگہ سے مجھے جمپ لگانا پڑتا ہے نا بھئی یہ دیکھیں نا ہے ٹڑڑا سی ہے یہ ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے یہاں پہ ملک ہیں لوہے سے ان کے ساتھ با یہاں چھوٹے 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 یہاں پہ لگی ہیں وہ باندھا جاتا ہے تمبو کوک کیمپ کوک کیمیں کو کوئی بھی نام دے دیں اس کا تینوں نامیں یہ پر پرانی باقیات پر چلیں ان کی جو ہے انڈر ہے ان کی پسائشن میں ہے ان کی اونرشپ میں ہے ان کی مختص کیوی ہے گاورمنٹ کی ان کو اور ایک خوبصورت ہے دبردست قسم کی جگہ ہے پرسکون محولا یہاں پہ پرندو کی چہل پہلا آپ سن رہے ہیں درخت ہیں یہاں پہ یہ سٹیرز اور یہ سیڑیاں بنی گئے ہیں اوپر تک جہاں تک آپ جانا چاہیں اوپر پی دیکھیں گاہ بڑے پیارے پیارے گاہ بنی گئے اور یہ ہیں وہ پرانے کھنڈر بھائی صاحب جو انگریز میں ہمارے لئے چھوڑ کی گئے ہیں لیٹس اولک اب یہ کیسا دیکھتا ہے کیونکہ سکاؤٹ کی پسیشن میں ہے تو تھوڑا پہت سے انہوں نے اپنے نظام چلانے کے لئے رکھا ہوگا تو یہ ہے یہ ہے یہ بیلدنگ سے بڑے مزے مزے کی یہاں پر بنے ہوئے گھر چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے لیکن پتھروں سے بنے ہوئے بڑا ہی مزہ کرتے ہیں پتھروں سے بنے ہوئے گھر ہائی پرسنل آگے اور یہ آپ کا آگیا بھائی دی اور اندر نہیں جانا آپ نے اندر آپ کو انگریج ملیں گے یہ ہے وہ جگہ ایک بڑا سا حال اور اس حال کا یہ ابحال ہے جو آپ کے سامنے ہیں یہاں سے سا ہی نظر آ رہی ہوگی آج صرف یہ ہی نہیں ہے اس دوسری طرف بہت زیادہ ہے وہ سامنے اگر چلے جانے ہیں ان ڈرختوں کی دوسری طرف روڈ ہے درمیان میں ادھر بھی بہت ہے ادھر بھی چکر لگائیں اگر میں تھکا نہیں تو بڑا تھگیوں میں یہ ہے وہ خوبصورت سی جگہ اور اس طرف سے اگر آیا جائے تو یہاں پہ بڑی پیاری اور مجھے کی جگہ یہاں پہ بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے یہاں پہ یہ ہے وہ بھی چک کریں اس کو بہت ہی خوبصورت بہت ہی شامدار اب آپ خود سوچیں اگر آپ کیمپنگ میں ہوتے اور آپ یہاں پہ ہوتے کتنا مزا ہوتا کیمپنگ ایک تربیت ایک تعلیم ایک الگ اور پھر ایسا ماحول ملنا یہ سرسبر جنگلات یہاں پہ یہ تھوڑا سا چھوڑا سا گراؤنڈ گیا ہے کس نے کھیلنے کے لیے آئی یہ دیکھیں یہاں پہ کھیلنا کھتنا اور یہاں پہ جا کے بیٹھنا میمینس کے کہ آپ نیچر کے قریب ہو تو نیچر کے قریب بڑا ہی شامدار اور بڑا خوبصورت لگتا ہے یہاں پہ بڑی پیاری جگہ ہے یہ باہت سکاؤٹ کیمپ ہے تو چاہرہیں چاہرہیں اب تھوڑا سا جم کرتے ہیں کہ روڈ کے دوسری طرف جو ہے وہ جگہ جو بنی ہوئی ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ کیسے اور اس کے کیا حالات ہیں یہاں سے اوپر جنگل فورسٹ ایریا اور یہاں سے ادھر سکاؤٹ اب چلتے ہیں تھوڑا ساگے جا کے اس طرف کا سکاؤٹ کی جو بیلڈنگ سے ہیں جو ایریا جو ہے بہت سکاؤٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاکتا ہوں اچھا اس کے ایریا بہت زیادہ سکاؤٹ ہے جو نیچے تک بانڈری والا آپ کو نظر آرہی تھی میں نے پیشتی ویڈیو میں دکھائی آگے بھی یہاں پہ بتاؤں گا آپ کو ایریا بہت زیادہ سکاؤٹ ہے یہاں پہ بہت سکاؤٹ ہے بھاولپور ہاؤس یہ دیکھیں بھاولپور ہاؤس چار جولائی انہیں سو اکھتر اوہ کپپہ بنا ہوئی ہے بھائی یہ تو مزے ہیں بہت پرانی پرانے بیلڈنگ سے کیونکہ یہ پتھر کی بنی ہے پرانی بنی بنی ہے اب یہ دیکھیں نا یہ سارے انگریز بھائی سب جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں اور کچھ ان کی پسیشنز میں آئے ہیں کچھ انہوں نے جو ہے ری بیلڈ کروائے ہیں اس طرح جا کے نظام کیا لیا اب یہ باہر روڈ آ جاتی ہے یہ تو بند ہے آپ دوسری طرح سکیں جانا ہوگا یہ میں حد سے سکاؤل کیا ہیں پھر انہوں نے جانا ہی ہے پکہ بند ہی ہوا ہے تو کوئی اور رستہ رہا ہوا تو پھر کیا ہوگا وہ ہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا اس طرف سے بند ہے تو کس طرف سے خدا ہوگا چکرتے ہیں بھائی چکرتے ہیں بھائی چکرتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں سے رستہ ہوگا چیک کریں پتھر کی گھر بنے ہیں بڑے مزے کی مجھے چھوٹے چھوٹے گھر یہ پتھر کی بڑے ہیں بڑے پسند ہیں مجھے لگتا ہے آگے پھر گیڑ ہوگا یہ بڑا ایشیو ہے آگے پھر گیڑ چلیں کوئی اور رستہ دونتے ہیں بھائی چھوٹے ہیں آئی لوہاں لگیا بہی سر بھی ہوچ آہ اچھا پر سم سکیورٹی ریزنز ہیں انہوں نے یہاں پہ یہ اب ہر طرف سے بند کرنا شروع کرتی ہے ویسے ہی یہاں پہ نہیں ہوتا تھا کھلا تر چاروں طرف سے ہر طرف سے کھلا تھا ہر طرف سے لوگ آ جا سکتے تھے اس پہ تو یہاں تو اپنی انہوں نے سرحدیں محفوظ کی ہیں اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے یہاں سے ہم باہر آئے ہیں یہ وہی جنگل یہاں سے اوپر جا ہے وہ آپ کو ایک خوبصور جنگل نظارہ ملے گا میرے تو کہہ رہو یہاں پہ سکاؤٹ نے کو جا ہے لازمینی کی وہ بانڈری کے اندر رہے ہیں وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں وہ ہر جگہ جو ہے نا ہونے جہاں 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 ہونے پھرنے کے لیے کیونکہ دیار سٹوڈنٹس ہیں تو وہ لازمینی کی ایک سکول کی بانڈری کے اندر پہ میسز کے اندر ہی جائیں باہر بھی جاتے ہیں بڑا انچوئی کرتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ انجائے بھی انٹرچینمنٹ بھی مل جائے نا ایک بڑا ہی مزاز آتا ہے بندے کو کہاں یہاں کافی گندہ کیا ہے اچھا یہ کیوں گندہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا کس طرف سے یہ پتہ لگیا یہاں سے مویشی گزر کے جاتے ہیں نیچے کیچڑا ہے اور پھر یہاں سے گزرتے ہیں مویشی جنگل کی طرف لوگ کرتے ہیں یہاں گاؤں والے اس کی وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں رستے خراب کیوں ہیں یہ دیکھیں جیسے کھیت بنا ہے لیکن رستہ یہ ہے لیکن وہ چکر ہے ہمارا ہمارا لوکل بزار وہ بھی ہے جو چاہے کچھ بھی بند نہیں ہوتا یہ اوپر کی طرف جو ہے وہ دوسری طرف یہ بیلڈنگ سے وہ ہیں اچھا یہاں پہ بھی بند کیا ہوا ہے کیونکہ ابھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے نا یہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ رمضان میں اکثر یہ رمضان سے پہلے یعنی ایک ہفتہ پہلے آ جاتے تھے رمضان ان کا یہیں بھی گزرتا تھا لیکن اب کیا ہے کیک تو یہ وبا ہے جس کی وجہ سے نہیں آرے بزرگ ریزن یہ یہ ہے ویسے وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ سکاوٹ کے ہم بھی آپ کو بھراوا یہاں پہ نظر آتا یہ کبھی حالات ٹھیک ہوئے تو آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا میں کہ بھراوا کیسے ہوتا ہے اچھا یہاں سے گیٹ تھا وہ بند ہے اور وہاں کے بھی شاید گیٹ ہے یہ کھلا ہوا ہے میں آپ کو بیسے یہاں سے دکھا دوں یہ وہ ساری یہاں پہ اچھا ساری کیمپ لگیں گے یہاں پہ کوئی جو ہے نین گئی یہ آفیس ہے جہاں سے ایک میند کرتے ہیں کیمپ آفیس اور باقی جو ہے یہاں پہ سارا اسی طرح کیمپنگ ہوتی ہے سپوری ہریا میں وہاں سے اپنے کیمپ آفیس کے میند کرتے ہیں کہ کون کون سے گروپ نے کون سے سکول نے اب آنا ہے پرفارم کرنا ہے اچھا یہ کھلا ہوئی اچھا یہ کھلا ہوئی اچھا یہ چلیں پھر آپ یہ چلیں یہ ہے ساری کیمپنگ کی جہاں تھوڑ سے لائٹ کام کرتے تو ادھر سے یہ ہے اسی طرح جھو جہاں آپ اوپر جاتے جائیں گے آپ کو اسی طرح کی جو ہے منظر نظارے ملتے جائیں گے ہر آن پر آپ پہ جو ہے وہ آپ کی آ جاتا ہے ساری کی ساری بوئیس کیمپنگ یہ جو ہے ان کی ایک باؤنڈری آل ہے جیسے میں آپ سے کہا بھی تھا سامنے یہ میں تھوڑا تلائٹ کم کروں مزید نظر آئے گی یہ باؤنڈری آل یہاں سے آپ جو ہے آپ نے کوئی بندہ یہاں سے اندر نہیں آئے گا سکاؤٹ کیمپ جو ہے وہ ان کی پرمیسز ہیں یہاں پہ یہ ان کی جگہ ہے اچھا یہاں سے اوپر بھی ہے کہتے ہیں تو چلا جاتا ہوں بہت اگیاں ہیں دو اوپر ہیں بہت دور یہ ساری جگہ ہے سکول کی پرمیسز میں آتی ہے اچھا اب یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سے ایک نیچے فل ویو بتا دیتا ہوں اور اب واک بھی ختم کرتے کیونکہ اس بار میں کافی تکا ہوں کافی دور سے جایا تھا اس گے دیکھیں یہ وال ہے اور یہ ان کا خوبصورت سنظارہ یہاں سے پوری دنیا کے لئے یہ بہت ہائٹ بھی آئیے اور میں مدر نیچے سے آیا ہوں اللہ یہ وہ فل نظارہ وہ نیچے جو ہے وہ گرل سکاوٹ کے پیک ابھی یہاں پہ بھی آپ کو چکر لگاؤں گا یہ والا تو اب یہ تھی یہاں کی جو ہے وہ کاری گری اور یہاں کا آنا یہ آپ کے سامنے اور پھر بھی آنے کے لئے یہاں کا ایک شکر لگ ہو یہاں سے نیچے چلی جاتے ہیں کیوں کیا چرکٹ کم لنا تکاری دیفکل تکاری دیفکل کم لنا ڈیفکل ڈیفنی پرپری TBL یہاں تک تو آگے ہمیں چی روڑ تک آہ تینک گوڑی اچھا جی موننگ واقعی یہیں پہ ختم کرتے ہیں کیا خیال آپ کا تو اپنا بہت سخیار رکھیں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں گے اور جو دوست نہیں ہیں مجھے سبسکرائب کریں اور کمٹس میں مجھے ضرور بتا کریں ویڈیو آپ کو کیسے لگ رہی اور مزید جو ہے یہاں پہ ریتمی سٹاریکل تلیسیزم میں وہاں پہ بھی کوشش کروں گا کہ اپنی موننگ واقعی کو وہ چیزیں ساری کور کر لیا کروں تو اب مجھے دیں گے اجازت اپنا رکھیں گے بہت سا خیال اور ملیں گے انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے یا شام کو ملیں گے تو اللہ حافظ